اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا اور ڈبل شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی تفیق بھی دی آپ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اور دوسری بات شکر کی یہ کہ الحمدللہ ہمارے دو پیپر آج ہو گئے بایا کا پیپر کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا میرے مطابق سٹوڈنٹس کا میں نے آپ کو پہلے بولا تھا اس کے شورٹ کوئسچنز ہیں وہ آپ کے لئے مشکلات پیدا کریں گے اصل میں کوئسچنز کو اتنے مشکل نہیں تھے بہت تھوڑا اچھتے پیپر جو سیٹر ہے نا وہ تھوڑا ایسا گھماپرا کے سوال دی ہیں اور جن بچوں نے پیور رٹا لگایا ہوتا ہے نا وہ فاسک ہیں اینی ہو بتائیے گا کتنے نمبر کا بھر ہوا چاہس نمبر لیں گے ساٹھ لیں گے چالیس لیں گے جتنے بھی لیں گے آپ میرے ساتھ شیئر کریے گا میں نے آپ ساتھ پانی رکھ لیا چونکہ مو خوشک ہوتا ہے آج میں ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے ساتھ بیٹا جی کیمسٹری کے امپورٹن لانگ ہم نے چار یونٹس کرنے ہیں اس کے ون ٹو فور اور فائف کمپلیٹ ہم نے کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اس کی سکیم شیئر کی تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے کرنا ہے یونٹ نمبر سکھتے صرف شارک ویڈیو ٹھیک ہے یہاں میں یہ رکھی تھی اس کی پیپر سکیم مجھے اگر مل گئی تو یہ مل گئی ہے کیونکہ سامان میں نے یہاں رکھا ہوا ہے میس پہ ہی پہنگیں چیزیں دھونٹی نہیں نہ پڑیں سو ون ٹو اور فور فائف ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنے ہیں یونٹ نمبر سکس یا سیون کے شاٹ سکس کے کر لیں وہ سان ہے سلوشن والا چپٹر ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اہم امپورٹن جو لانگ ویسچنز ہیں سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کار دیجئے گا بیٹا دو دن فری ہیں میں گروپ میں اتنی سپیڈ سے ایڈ نہیں کر رہا تھا بچوں کو تو اب آپ سے ریکویسٹ ہو رہوں گا ایڈ ہو جائیں تھری ہنڈڈ روپے کے وز ڈیرو تھری فور تھری ڈبل فور فائف سکس ڈیرو فائف سکس لیکن آپ نے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ ڈیرو تھری فور فائف ڈبل سکس ڈبل فائف وز ساون نائن حافظات و جوید کے اکونٹ پر کرنی ہے ایزی پیسہ یا جیس کیش ٹری ہنڈرڈ سینڈ کر کے اس کا سکرین شاٹ اپنا نام اپنا سیٹی اور اپنی تصویر اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کی تصویر کی بیٹا ضرورت نہیں ہے ڈیرو تھری فور تھوارے نمبر پر یہ ڈیٹیل سینڈ کر دیں اگر آپ نے ایڈ ہونا ہے تو آپ ریکویسٹ ہمیں سینڈ کریں ادھرویس بیٹا فضول میسیج نہ کریں نہ کسی کو الگ الگ گیس ہم دیں گے چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ٹری ہنڈرڈ کتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے آپ نے ٹین تک ہمارے ساتھ چلنا ہے اینی ہو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے نہیں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں یہاں سے بھی آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یونٹ نمبر ون آپ نے اس میں سے کیمسٹری کی شاخے کر لینی ہے یہ اکثر آ جاتا ہے اور اس کے بعد یونٹ نمبر ون میں جو موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے بیٹا وہ ہے موسٹ امپورٹنٹ اس کے بعد یونٹ نمبر ون میں آپ آئیں تو آپ کی فارمولا ہاو ٹو رائٹ کیمکل فارمولا اینڈ ایٹس امپورٹنس یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فلاور بنا ہوا ہے یہ والا یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس کے بعد آپ آجیں اس کے امپیریکل فارمولا اور مالکل فارمولا میں اس لئے یہ نہیں بتاتا کیونکہ یہ ڈیفنیشن میں بھی آ جاتا ہے امپیریکل فارمولا اور مالکل فارمولا کی طریف اور ایک مثال دیں یہ تو شاہر میں بھی ہمیں یاد ہوتا ہے اس کے بعد یونٹ نمبر ون میں جو آپ کوسٹن کرنا ہے وہ ایٹمز اور آئین میں فرق ایک ڈیفرنس بیٹوین ایٹم اینڈ آئین ڈیفرنس بیٹوین مالکل اینڈ مالکلر آئین ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کرنا ہے ڈیفرنس بیٹوین آئینڈ اینڈ فری رائٹیکل اور اس میں اس یونٹ کا سب سے زیادہ مالکل کی اقسام ہم ہیں وہ ڈائی مالکل آئینڈ 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 لائم منکل ہے اس کے بعد کونسا ہے پولی آٹامیک مالکل اور یونٹ نمبر ون کیے یہ چند لوگ کوسٹنز یونٹ نمبر ٹو میں آجے پیٹا تو یونٹ نمبر ون کیوں گے نمیریکل بھی کرنیجے گا یہ ون پائنٹ سکس ہے ون پائنٹ سیون ہے اور آئین اس کے بعد آئین یہ دو مچ امپورٹنٹ ہے اگرچہ بہت کام آتے ہیں لیکن آ بھی سکتے ہیں یورا نمبر ٹو میں آ جائیں گے جب آپ تو اس کا سب سے پہلا کوسچن ہے پراپرٹیز آف کیتھوڈ ریز کی اکسوسیات اسی طرح کینال ریز کی پراپرٹیز اس کے بعد نیوٹران کی ڈسکوری ریڈرز فورٹ اٹامک موڈل کمپلیٹ آپ نے کرنا یہ کمپلیٹ آئے گا نہیں یہ ریڈرز فورٹ اٹامک موڈل یہ کمپلیٹ آئے گا اگر آپ کو آیا تو شکر اس کے تھری جو ہیں وہاں ایکو تیسید ہے اس کے نکات ہیں اس کے بعد ریڈرز فورڈ اور جو ہے نیل بوہر کی اٹامک تیون میں ڈیفرنس ہے اس کے بعد سیونوں میں بیٹا جی لاسٹ میں جو سب سے اپورٹر کوسچن ہے وہ آئیسوٹوپس اس کی مثالیں ہیں ہائیڈرزن کے آئیسوٹوپس ہیں کاربن ہے کولرین ہے یا کوئی بھی آپ کو ایک مثال میں آ سکتا ہے آئیسوٹوپس کے استعمالات بھی آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تالہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گا نا پی ڈی ایف رام میں اس پہ میں نے مینچن کیا ہوا ہے کہ کون سے مچ امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ میں آپ کو اہم بتا رہا ہوں اور وہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کون سے مچ امپورٹنٹ جو بولٹ کی ہوئے ہیں یہ جن پر سٹار لگا ہوا ہے جن کی آنے کے زیادہ چانسی تھر چپٹر ہم نے کرنے نہیں ہے بیٹا چونکہ اس میں سے لانگ نہیں آئے گا اس کو ہم نے اس سے شہر کے لیے کرنا ہے یور نمبر فور میں آ جائیں گے تو اس میں آئینک بانڈ بہت اہم ہے بلکہ تینوں بانڈ آئینک بانڈ کوولینڈ بانڈ کوارڈینٹ کوولینڈ بانڈ کی تینوں آپ نے بانڈ کر لینے ہیں میٹیلک بانڈ چار ہو گئے اس کے پاس ہائیڈروجن بانڈنگ لاسٹ پہ کوولینڈ کمپاؤنڈز یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے میری بیٹو اور میٹلز کی جو ہیں وہ پرپٹیز پانچ پرپٹیز ہیں یہ لاسٹ پہ یونٹ کے لاسٹ پہ پانچ پرپٹیز ہے جو آپ نے تیار کرنی ہے اس کے بعد یونٹ نمبر فائف میں آ جائیں گے تو فائف میں بیٹا جی جو سب سے پہلے نمبر پہ ہیں وہ ہے چارلرز اینڈ وائلز لا دیز تو لاسٹ آر ویری مچ امپورٹنٹ اس کے بعد اس یونٹ میں آپ آ جائیں گے تو اپوریشن بہت اہم اور اس کی آپ نے فیکٹس بھی کرنے ہیں اس کے بعد اس میں آ جائیں گے بوائلنگ پوائنٹ اس کی ڈیفنیشن آپ تیار کریں گے اور مائیہ کے بوائلنگ پوائنٹ اس کی ڈیپینڈز اپن یعنی جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کون سے فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پوائنٹ آپ نہیں کرنا یہ تین ہے یہ چار نمبر کا آپ کو آ سکتا ہے کہ ویٹس بوائلنگ پوائنٹ انڈ ویچ فیکٹر ڈیپینڈز اپن بوائلنگ پوائنٹ کی تریف کریں اور بتائیں کہ اس کے انحصار کون سے فیکٹر پر ہوتا ہے اس کے بعد ڈیفیوجن کی ڈیپینیشن آ سکتی ہے اور اس کے آپ کو فیکٹرز آ سکتے ہیں یہ پانچ نمبر کا سکتا ہے اگر آیا یا چار کا اگر کہ ڈیفیوجن کے کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اون ویچ فیکٹرز ہوت دیپینڈز اپن اس کے اندر لاس فیل آ جاتا ہے ٹائپس آف سولیڈز سوا ڈھوٹس کی قزام امورفاس توس ڈ کرسلائن دھوٹس انڈ کرسلائن آ سولیڈز اس کے بات اس کے بعد سکس کو ہم نے نہیں تیار کرنا فار شارٹ سکس کو کرنا آ who's کے بعد آپ آ جائیں گے یو نمبر آ آ آ سکس کو کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا سکس کو سکس میں سے لانگ آئے گا تو میں آپ کو لانگ بتا دیکھا ہوں سکس کی ہم نے ون ٹور فور فائب کرنا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اگر ہم نے لازٹ پیر کرنا ہے سکس اور سیون ایٹ کا چونکہ وہ ڈوٹ فول ہے نا بیٹا سکس میں سے کنفرم ہے لانگ آئے گا لیکن اس کے ساتھ سیون یا ایٹ میں سے آئے گا پریکٹس یہی ہے کہ سیون سے آتا ہے لیکن اگر ایٹ سے آ گیا تو ہم مفض جائیں گے تو ہمیں سیکس سیون ایٹ تینوں تیار کرنے پڑیں گے لہٰذا یہ پیر آپ چھوڑ دیں ویسے میں آپ کے اختیارتیں اس کے بھی لانگ بتا دیتا ہوں کچھ بچے اگر کرنا چاہیں تو وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ نے سیچوریٹڈ اور سوپر سیچوریٹڈ سلوشن کی پرپریشن کرنی ہے اس کے بعد اس میں جو مچ امپورٹنٹ آ جاتا ہے وہ ہے پرپریشن آف مولر سلوشن اور ایٹ تینوں کے بعد آجاتا ہے اس کا سوالو بیلیٹی مچ امپورٹنٹ اور سولو بیلیٹی اور سلوٹ سالوینٹ انٹریکشن یہ وعالا ٹاپک بڑا ایپورٹنٹ ہے یہ وعالا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وعالا آگر سولو بیلیٹی کے تیمپریچر کا اثر افیٹ تیمپریچن اور سولو بیلیٹی یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ آگے آ جائیں گے تو یہ وعالا ٹیبل آپ کو نظر بھی شہر رہا ہوگا solution suspension ان در لائیٹ ہز اپنس کی ایک دو تین چار اپنچ پونکو یہ پک موازنی کی شکل میں آسکتا ہے کہ irmLAUA اور کم کے پانچ بریجخص کے سالوشن یا بیلیٹی آپ سے پوچی جاتے بڑی پھولٹیز آب سلوشن سلوشن کی یا کلائٹ کی یا سسپینشن کی کوئی سی چار یا پانچ پراپٹیز یا خصوصیات مینشن کریں یہ چھٹے میں تین سے چار سیون میں آجیں تو سیون میں میرے بیٹو آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے ایک اکسیڈیشن سٹیٹ اور رولز فار ایسائنگ اکسیڈیشن سٹیٹ یہ والا پہلا ٹاپک بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ آٹھ اکسی جو ہی نا وہ رولز ہیں جو آپ نے کرنا ہے پر میں اپ سے پانچ پوچھے جائیں گے یہ چار پوچھے جائیں گے اس کے بعد اس یورن میں آپ آئیں گے الیکٹرلیٹک سیلز آپ نے کرنا ہے الیکٹرلیسیز واتر پانی کی الیکٹرلیسیز اس کے بعد آپ کریں گے الیکٹرلیٹک سیل اور گلونک سیل میں فرق اس کے بعد کریں گے مینفیکچر اف سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ فرام برائن برائن کے طریقے سے سوڈیوم ہائیڈوکسائیڈ کی تیاری ہے اس کے بعد آپ کریں گے لوہ کو زنگ لگنا رسٹنگ آف آئرن اس کے بعد آپ کرو گے اس یون میں الیکٹو پلیٹنگ ملاق ورشن اس کی ڈیفنیشن اس کا پروسیجر سلور کی الیکٹو پلیٹنگ کرومیوم کی الیکٹو پلیٹنگ اور کپر کی الیکٹو لیٹک ریفائننگ سیون کے یہ کوششن ہے اگر ہم ایٹ کی بات کریں تو ایٹ میں سب سے پہلا کوششن ہے میٹلز میٹلز کو آپ کریں گے اس کے بعد آپ آجیں گے الکلی اور الکلائن ارث میٹلز میں ڈیفرنس اس کا کمپیریزن آپ کریں گے آگے سوڈیوم مگنیشیوم اور کیلشیوم کے یوزیز اس کے بعد اس چیلڑ میں آپ آجیں گے آگے جا کے نون میٹلز کی پروپرٹیز اور اس کے بعد آپ آجیں گے ہیلو جینز کے کیمکل ریاکشن آکسیوڈائزنگ پروپرٹیز ہیڈیوجن کے ساتھ پانی کے ساتھ میتھین کے ساتھ سوڈیوم ہیڈروکسائن کے ساتھ ٹھیک ہے جی لیکن میرا جہاں تا خیال ہے نا سیون سے ہی لانگ آئے گا سکس اور سیون سے لیکن ہم اس کھچڑی میں پکتے ہی نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا ہمارے پاس اپشن موجود ہے میرے پیارے بیٹو وان ٹو فور فائف تو کیا ضرورت ہے ذہنی طور پر ٹینشن ہو کے جانے گی آج بھی الحمدللہ بایا کا پیپر اکارڈنٹو سکیم آیا ہے اگرچہ کچھ لانگ ورسچن مواردنگ میں انہوں نے بس رٹین سے ہٹ کے دے دیئے صبح اٹ آف پیپر اس میں کچھ پرشان ہونے ہونے والی بات نہیں ہے صبح کی ٹائم جو پیپر آیا ہے نا وہ بچے پریشان ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرانسپورٹ فوڈ ووٹر میں کر لیجئے گا یہ میں نے ویڈیو میں بولا تھا لٹن فرم میں بھی لکھا ہوا ہے سو اگر آپ کر کے گئے تھے تو وہ بچے پریشان نہیں ہوں گے سیکنڈ ٹائم میں کافی سان آیا ہے سیکنڈ ٹائم میں باقی بورٹس کے تو نہیں دیکھے سو انشاءاللہ یہ کچھ لانگ ورسچن ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور میں انشاءاللہ نائنٹی ایٹھ پرسنٹ شور ہوں کیمسٹری کا ویپر بہت آسان آئے گا آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور میں کوشن کروں گا اس کے شارد کوسچن میں آپ سے شیئر کر دوں کچھ اہم کوسچن جو ہم نے اپنے سکول میں بچوں کو دیئے دیئے ہوتے ہیں یا بچوں کو تیار کرواتے وہ میں آپ کو بھی فری آف کارس دے دوں اگرچہ میں گروپ کے اندر نوٹ شیئر نہیں کرتا لیکن آپ لوگوں کی سانی کے لیے رمضان کا سمجھ لے توفہ سمجھ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ جو سٹوڈنٹس میں ایسا گروپ میں ایڈ ہیں وہ انشاءاللہ اسے برپور فائدہ اٹھائیں گے میری دعا ہے کہ لگل آپ کو سلامت رکھو یاد رکھئے گا دو چھٹیاں ہیں آپ نے ضائع نہیں کرنی کچھ تیاری کل کریں کچھ تیاری پرسو کریں پرسو شام کو افتاری تک آپ کی تیاری بلکل ڈن ہو بیٹا چار یونٹس ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں سکس کے صرف شورٹ کرنے ہیں دو یونٹ یا تین کوشش کریں کل ہی ساری تیاری کر لیں میں کہا تو کمال کا مزا آجے گا بتائے گا کون کون کل تیاری کرے گا جلدی سے مجھے بتائے گا نہیں تو پرسو افتاری تک آپ کی تیاری یا سونی چاہیے پرامیس کریں گے کریں گے میرے بیٹے آپ نے پرامیس کر لیے اللہ میرے بیٹوں کو بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے رمضان کے صدقے ہمارے پیپروں میں اللہ اپنی خاص رحمت کرے اپنا خوب خیار رکھے گا دعا میاد رکھے گا بیٹا جی اللہ حافظ